موسیقی حضرت موسیقی حضرت موسیقی حضرت موسیقی اپنے بھائی عرون کے ساتھ فرہون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے عبدوں بنیئے اسرائیل کو میرے ساتھ مصر سے جانے دے فرہون نے کہا رب العالمین کیا حضرت نے جواب دیا وہ آسمانوں کا زمین کا اور دانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے فرہون ہس پڑا اور درباریوں سے کہنے لگا سن رہے ہونا حضرت اس کی ہنسی سے بے پرواہ ہو کر کہتے رہے وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے فرہون نے پھر ٹھٹا کرتے ہوئے درباریوں سے کھا کے جو پیغمبر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے حضرت نے اپنی بات جاری رکھی مشرق اور مغرب اور دانوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے فرہون نے ہستے ہوئے اپنے وزیر امان سے کہا میرے لئے ایک انچا گھر بنوا دے میں اس پر سے دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے پھر حضرت سے کہنے لگا اور اگلوں کا کیا حال ہے حضرت نے فوراں جواب دیا اگلوں کا سب حال ایک کتاب میں میرے رب کے پاس محبوظ ہے اور میرا رب نہ بٹکتا ہے اور نہ کچھ بولتا ہی ہے اسی نے زمین تمہارے لئے بچھا دی ہے اور اس میں تمہارے لئے راستے نکال دیئے ہیں اور آسمان سے پانی برسا کر ترہ ترہ کے اگنے والی چیزوں کے جوڑے پیتا کر دیئے ہیں تاکہ تم کھاؤ اور اپنے مویشی چرواؤ بے شک اس میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ سن کر فرہون جنجلا گیا اور حضرت سے کہنے لگا خبردار مجھے چھوڑ کر کسی اور کو ہدا مانے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا کیا تم بھول گیا کہ تم ننہ سا بچہ تھا اور میرے محل میں تجھ کو پالا گیا تھا پھر تم نے میری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور تم ڈر کے یہاں سے با گیا حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہاں وہ عرکت تو مجھ سے ضرور ہو گی تھی مگر ایسی حالت میں ہوئی کہ میں کچھ جانتا نہ تھا مگر اب میرے رب نے مجھے اختیار بخشا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنے رب پر ایمان لانے کی نصیحت کروں اور کہوں کہ میرے قوم کو ازادی دے تاکہ وہ اپنے وطن بیت المقتص میں چلی جائے میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تیرا رب کون ہے نہ میں تیری قوم کو یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں اور تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تُو خدا کا بیجا ہوا ہے حضرت موسیٰ نے جواب دیا میں خدا کی طرف سے موجزے لیا ہوں فرحون نے داند پیس کر کہا سچا ہے تُو ابھی دکھا کیا لیا ہے حضرت نے اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی جو گرتے ہی سامپن گئی پھر گربان میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو دیکھنے والوں کو بالکل صفے دکھائی دیا فرحون نے یہ موجزے دیکھے تو پریشان رہ گیا مگر اپنے درباریوں سے کہنے لگا یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور ہی سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے بتاؤ کیا صلاح دیتے ہو درباریوں نے عرض کیا فرمان شاہ جاری ہو شہر شہر سے بڑے بڑے جادوگر کھینچے چلے آئیں گے اور اس شخص کے جادو کا ایسا جواب دیں گے کہ یہ لا جواب ہو جائے گا پھر ہون کو یہ راہ پسند آئی اور حضرت سے کہنے لگا تیرے جادو کا تو ہم جادو ہی سے مقابلہ کریں گے بتا تُو کب میدان میں آتا ہے ہم خوب سمجھتے ہیں تُو یہاں اس لیے آیا کہ ہمارے بڑوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے اور تم دونوں بھائی مل کر کے اس زمین پر انچے بن جاؤ یاد رکھ ہم کبھی تیرے قائل نہیں ہوں گے حضرت نے جواب دیا یہ تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کیا یہ جادو ہے جادوگر بھی کہیں کامیاب ہوئے ہیں لیکن اگر تم جادوہی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے انتیوار کے دن مقابلہ ہو جائے تاکہ سارے مصر کے لوگ یہ تماشا دیکھ سکیں اگلا حصہ جلدہ رہا ہے